چیئرمن اور آئیوک کے سدسیوں کے بیچ مدبیت کھل کر سامنے آنے لگے ہیں چیئرمن پر آروپ لگ رہی ہیں کہ وہ سدسیوں کو پسند نہیں کرتے سب کا ساز سب کا وکانس کی نارے والی یوکی سرکار نے الف سنکھک آئیوک کے گھٹھن کرتے ہوئے پورو ایمل سی تنویر حیدر عثمانی کو چیئرمن بنایا سادھی کمر اقبال حیدر رومانہ صدیقی سدرشن بیدی سوریش جین سوفیہ احمد کو بطور صدس سے آئیوک میں جکھا دی لیکن تین مہینے میں آئیوک میں مدبیت سامنے آنے لگے جب آئیوک کا مخیہ جو ہے وہ کار کام کرنے کی اچھا شکتی نہیں ہے وہ کار کرنے نہیں چاہتا ہے ایک اٹھ مہینے وہ کار رہا ہی نہیں آتا جب آتا ہے تو وہ اپنا وہ اور بیٹھ کے کچھ اپنے بیٹھتی کرتے محاملوں میں دراصل آئیوک میں اسرار کے پیچھے سارا ماملہ کارش شیطر کے بٹھوارے کا ہے آئیوک کے ادھکتر صدس سے چاہتے ہیں کہ کاموں کا بٹھوارہ کرتے ہوئے سبھی کی ذمہ دائے کی جائیں دلے کبھی نہیں باتے گے آئیوک کے سدسوں کو اگر آئیوک کے سدسوں کو دلے باتے جائیں گے تو وہ اکیلے سدس جائیں گے کسی دلے میں کسی چیز کا نیرنے لے گے تو وہ ایک بٹھے کا نیرنے ہوگا وہ آئیوک کا نیرنے نہیں ہوگا اس پر پرکشپات کا آروپ ہی لگ سکتا ہے تو اس لیے کوئی آروپ آئیوکوں پر نہ لگے آئیوکے سارے سدس بیٹھ کر کے کسی بھی معاملے کا نیرنے پورے آئیوک کے جوری کریں گے بیٹھ کریں گے نیائے کی دشاں میں کسی بھی آئیوک کی بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے لیکن جس طرح یوپی کے راجے الف سنکھیک آئیوک میں مکھیاں اور صدس سےوں کے بیچ تناتنی شروع ہوئی ہے اس اصاف ظاہر ہے کہ لوگوں کی امیدوں کو جھٹکا لگ رہا ہے لگنوں سے بھارہ سمچار کے لیے فرمان ابباس کی ریپورٹ اور لکنوں سے بڑی خبر الف سنکھیک آئیوک میں چیئرمین صدس سےوں میں بوال ادھیکش کی نرنگ کشتہ پر آئیوک میں بوال ہوا ہے صدس سے اقبال حیدر نے ادھیکش پر آروپ لگایا ہے مہینوں کا رہلے نہیں آتے ہیں ادھیکش تنویر الف سنکھیک آئیوک میں اب صرف اٹول کی نوبت آ گئی ہے ادھیکش نے صدس سےوں کی کارے کا بچوارہ نہیں کیا ہے بڑی خبر اس وقت کی آپ کو بتا رہی ہے خواہی گمبیر آروپ یہاں پر لگائی گئے ہیں ادھیکش کے اوپر الف سنکھیک آئیوک میں اب صرف اٹول کی نوبت تک آ گئی ہے بڑی خبر اس وقت کی ادھیکش نے صدس سےوں کی کارے کا بچوارہ بھی نہیں کیا ہے لکنوں سے بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہے الف سنکھیک آئیوک میں چیئرمین صدس سےوں میں بوال دیکھنے کو مل رہا ہے تنہ تنہی دیکھنے کو مل رہی ہے اور اسی خبر پر پاتچیت کرنے کے لیے ہمارے سمداتا فرمان ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں فرمان یہاں پر آئیوک میں کام کیسے چلے گا جب آپس میں کسی کی بنہی نہیں رہی ہے بلکل زہرہ ابھی صرف تین مہینے ہی آئیوک کی گھٹن کو گزرا ہے اور جو مدید ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں آئیوک کے جو انٹس ہیں ان کے اوپر صدس سے جنبیر آروک لگا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ ایک ایک مہینے تک وہ آتے نہیں اور جو کارے چیتر ہیں کاموں کا جو بٹوارہ ہے وہ بھی نہیں کیا ہے اور یہاں تک کہہ دیا ہے آئیوک کے ایک صدس نے کہ صدسیوں کو شکریہ فرمان پوری باتشیت کے لیے اور اسے کے ساتھ ہی اس بلٹن میں فلحال اتنا ہی نمسکار